عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے وہ دوست جو ٹیکس کی پریکٹس کرتے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر اور جو لاسٹ پرونٹ ہیں ٹیکسیشن پارڈے ہیں ان کے لیے عمومی طور پر بڑی امپورٹنٹ جیجمنٹ ہے ہمارے سامنے جسٹرس آسم حفیظ صاحب کی ریٹ پیٹیشن نمبر ڈبل ٹو نائن ڈبل زیرو ٹو اوور ٹو زیرو ون ایٹ لاہور آئی کوٹ کا یہ فیصلہ ہے اس میں جو چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کہ سٹیمپ ڈیوٹی کی مقدار کے تائین کے لیے جو انسٹرومنٹ ہے اس کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہے تو کوٹ ابزرویشن ہائیلائٹس ڈیٹا لیز انسٹرومنٹ شود ناٹ بی کنسیدڈ از ڈاکومنٹ فار پروپٹی ٹرانسفر کوٹ کی ابزرویشن یہ ہے کہ جو لیز انسٹرومنٹ ہے اس کو پروپٹی کی ٹرانسفر کا ڈاکومنٹ قرار نہیں دیا جا سکتا it is noted that lize including perpetual one la mhadroun wakt کے لیے وی شکو وو لیزو اور distinct instrument listed in schedule 1 when an instrument fall within the specific class listed in schedule 1 article 35 resorting to section 6 of the act 1899 is not necessary unless stated otherwise the court clarified that لیز instrument fall under article 35 of schedule 1 تو جو instrument لیز instruments ہیں وہ under article 35 schedule 1 کے اندر ہیں however for a conclusive determination regarding terms and stamp duty the matter was referred to the chief revenue authority empowered by section 56 of the act stamp duty کے حوالے سے جو پارز ہیں وہ chief revenue authority کے پاس ہے تو ہم میٹر جو ہے ان کے وہ بھیج رہے ہیں کہ وہ اس کو decide کریں کہ جناب the instrument of lease could not be construed as document by which property was transferred تو instrument of lease جو ہے اس کو یہ analyze 699 کا اس کے اندر اس کو coverage اس کو حاصل ہے ناظرین کرام بڑی important judgment ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اگر آپ مزید ٹیکسیشن کے حوالے سے ججمنٹس دیکھنا چاہتے ہیں latest judgment دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اشرف آسمی ایڈوکیٹ کے official یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلیک کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہاں پر latest taxation کے حوالے سے ویڈیوز ملیں گی اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ